اے خدا ہم تیرے شکر ادا کرتے ہیں کہ تو پورا ہفتہ ہماری فاز تو نگے بانی کرتا ہے اور اے خدا ہمیں موقع بخشتا ہے کہ ہم تیرے کلام میں سے تیرے بچوں دا کہے خدا ہمدہ جو بھی باتیں اے خدا ہمدہ پنچائے ہو اس پر عمل کرنے والے ہو اور تیرے نام کو عزت اور جلال دینے والے ہو مانتے ہیں تیرے پیارے بیٹے اپنے خدا ہمدیے سنسی کے نام سے آمین تو آئیے پیارے بچوں ہم آج کا اپنا ایکشن سونگ سیکھتے ہیں تو میں سیمہ رزوان کو دعوت دیتیم تو آئیے اور ایکشن سونگوں شیطان کا مقابلہ کرو وہ تم سے باگ جائے گا شیطان کا مقابلہ کرو وہ تم سے باگ جائے گا رب یسو کے نام میں پتا یسو ناصری کے کون میں شیفا رب یسو کے نام میں پتا یسو ناصری کے کون میں شیفا سارے ہتھیار بانگ لو وہ تم سے باگ جائے گا سارے ہتھیار بانگ لو وہ تم سے باگ جائے گا شیطان کا مقابلہ کرو وہ تم سے باگ جائے گا بلا ناغہ دعا کرو وہ تم سے باگ جائے گا بلا ناغہ دعا کرو وہ تم سے باگ جائے گا تو جی پیارے بچوں کیسا لگا آج کا آپ کو ایکشن سوم یقیناً آپ لوگوں نے اس سوم سے بہت زیادہ برکت حاصل کی ہوگی کیونکہ اس سوم سے ہم نے بھی بہت زیادہ برکت حاصل کی ہے تو آئیے ہم اپنی سٹوری کی طرف بڑھتے ہیں تو آئیے ہم سر امجد کے ساتھ مل کے آج کی سٹوری سنتے ہیں تو جی بچوں ہم آج کی سٹوری میں سیکھتے ہیں کہ جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ماں باپ سب بچوں سے ایک جیسا پیار کرتے ہیں لیکن کچھ بچوں کو ان کی سفار کی وجہ سے زیادہ اہمیت دی جاتی ہے جو بچے اپنے ماں باپ کا کہنا مانتے ہیں ان کی فرما بردار ہوتے ہیں تو ماں باپ کی توجہوں کی طرف زیادہ ہوتی ہے اسی طرح کہ ہم آج کی سٹوری ودائش ستائیس بار میں دیکھیں گے جس میں یکوب اور اساؤو کی بارے میں بتایا گیا ہے ابراہام کا بیٹا اس صاحب جب چالیس برس کا ہوا تو اس کی شادی ربکہ سے ہوئی اور بیس سال گزرنے کے باوجود ان کے ہاں اولاد نہ ہوئی تو اظہار نے خدا سے دعا کی اور کہا کہ اے خدا من تو اپنے اس وعدہ کو پورا کر جو تُو نے اپنے بندہ ابراہام سے کیا ہے کہ میں تیری نسل کو زمین کے زمین کی ریت اور اسمان کے استانوں کے برابر کروں گا تو خدا نے اس کی دعا سنی اور خدا نے اس کو ساٹھ سال کی عمر میں دو بیٹے عطا کی تو خدا نے اس کو جو دونوں بیٹے عطا کی وہ جنوہ تھا ایک بڑا بیٹا تھا جو پہلے پیدا ہوا اس کی جلد سر اور اس کے جسم پر بار تھا اس لیے اس نے اس کا نام اساؤ رکھا اور دوسرا بیٹا جو چھوٹا تھا اس کی جلد صاف اور شفاف تھی اس نے اس کا نام یکوب رکھا جب وہ دونوں بڑھتے گئے تو اساؤ جو تھا وہ جنگل میں شکار کرنے کے لیے چلا جاتا تھا اور یکوب جو تھا وہ کھیتی باری کرتا تھا اور خموش طبیعت تھا اور زیادہ وقت اپنی ماں کے ساتھ بزارتا تھا اس لیے کہ اسی لیے اظہار جو تھا وہ ساؤ سے زیادہ پیار کرتا تھا اس لیے کہ وہ اس کے لیے شکار کرتا اور گوشت لاتا اور اس کو اس کی من پسند طبیعت کے مطابق بناتا اور اس کو کھلاتا اور اس کی ماں رکھا جو تھی وہ یکوب کے ساتھ زیادہ محبت رکھتی تھی اس لیے کہ یکوب زیادہ تر وقت اپنی ماں کے ساتھ بزارتا تھا جب کافی عرصہ بزر گیا اور اظہار بڑا ہو گیا تو اس کی آنکھیں دگلانے لگیں اور اس کی نظر کم ہو گئے تو اس نے اپنے بڑے بیٹے اساؤ سے کہا کہ تم میرے لیے جا اور جنگل سے شکار کر کے لا تو وہ اس کے لیے جنگل میں شکار کرنے کے لیے چلا گیا تاکہ وہ اپنے باپ کے لیے فراق پیار کرے اور اپنے باپ سے برکت حاصل کرے اس لیے کہ ان وقتوں میں بڑے بیٹے کو بہت اہمیت دی جاتی تھی اور تمام طالب برکت جو تھی وہ پیلوٹے کا پیلوٹے کو دی جاتی تھی لیکن اس کے درمیان میں ایک واقعہ ایسا ہوا کہ جب اساؤ جنگل سے شکار کر کے واپس آیا اور اس کو وہ شکار نہ ملا تو وہ بھوک سے بلبلانے لگا اور یقوب جو تھا وہ گھر میں کھانا بنا رہا تھا اور اس نے یقوب سے کہا کہ تم یہ اپنا کھانا مجھے دے دے لیکن یقوب نے اس کے لیے یہ کہا کہ اگر تم اپنا پیلوٹے کا حق مجھے دے دے تو میں یہ کھانا تجھے دے دوں گا یہ بات اساؤ بھول چکا تھا اور اس نے کھانے کے بدلے اپنے پلوٹے کہا کہ یقوب کو دے دیا تھا اور جب اس کی مار ربکہ نے یہ باتیں سنی تو اس نے یقوب سے کہا کہ تو ایسا کر اپنے ریوٹ میں سے دو بکری کے بچوں کو لے کر آ اور میں اس کے لیے اور میں ترے باپ کے لیے ایک اچھا سا کھانا تیار کروں جو وہ کھائے اور تجھے بڑھ کر دی لیکن یقوب نے اپنی ماں سے کہا کہ اے ماں ایسا نہ ہو کہ میرا باہ مجھے پہچان دے اس لیے کہ میرے بڑے بھائی کے جسم پر بال ہیں تو اس نے کہا کہ ایسا نہیں ہوگا لیکن اس نے کہا کہ اے میرا ماں ایسا نہ ہو کہ میرا باہ مجھے برکت کی جگہ لانت دے دے لیکن اس کی ماں نے کہا کہ تیرے تمام لانت مجھ پر ہو اور ایسا نہیں ہوگا لہٰذا یقوب دو بکری کے بچوں کو لے کر اپنی ماں کے پاس آیا اور اس نے زہار کے لذت کے مطابق ان کو تیار کیا اور یقوب کو دے کر اس کو بیج دیا اور ساتھ ساتھ اس کے بازموں پر اور اس کی گردن کے اوپر بکری کے بچوں کی خان پیٹ دی تاکہ اس کا بات اس کے پہچان نہ سکے اور جب اس کو ٹٹولے تو اس کے جسم پر وہ باپ اس کو محسوس ہوں جب یقوب اپنے باپ کے پاس فراک لے کر گیا تو اس کے باپ نے اس کو آواز دی کے کون ہے تو اس نے کہا کہ آئے باپ میں یقوب ہوں تو اس نے کہا آج تیری آواز کو کیا ہوا ہے اس لیے کہ تیری آواز بدلی ہوئی ہے تو اس نے اس کو پاس بلایا اور اس کو ٹٹولا اور اس کے جسم پر جب اس نے باپ محسوس کیے تو اس کو یقین ہو گیا کہ یہ اسو ہی ہے پھر تھوڑی دیر بعد جب وہ کھانا کھا چکا تو اس نے اس کو برکت دی اور اس نے کہا کہ زمین بہت سال آج تجھے دے اور قومیں تیری خدمت کریں اور قبیلیں تیرے سامنے جھکیں اور تو اپنے بھائیوں کا سردار ہو اور تیری ماں کے بیٹے تیرے آگے جھکیں اور جو تجھ پر لانت کرے وہ خود لانتی ہو اور جو تجھے دعا دے وہ برکت پائے تھوڑی دیر کے بعد جب اسو واپس آیا شکار لے کر اس نے اپنے باپ کو واز دی اور کہا کہ آئے باپ یہ شکار جو میں لے کر آیا ہوں اس کو کھا لیکن جب اس کے باپ نے اسو کے باپ سنی تو وہ کھانکنے لگا اور اس نے تمام تر جو سٹوری تھی وہ اسو کو بتائی تو اسو جو احمد اسے سے چلانے لگا اور اس نے کہا کہ آئے باپ تو نے یہ کیا کیا اب تیرے پاس ایسی کوئی برکت نہیں جو تو مجھے دے تو اس کے باپ نے پھر اسو کو بھی برکت دی اور اس نے کہا کہ ذرخی زمین تیرا مسکن ہو اور اسمان کی شبنہ مصبت پڑے تیری اوقات تیری تنبار سے ہو اور تو اپنے بھائی کی خدمت کرے اور جب تو زاد ہو تو اپنے بھائی کو جو اپنے بھائی کے جوا کو اپنی گردن سے اتار تھنکے اور جب یہ تمام باتیں ہو گئیں تو ربکہ کو معلوم ہوا کہ ساؤ جو ہے وہ یقوب کو قتل کرنا چاہتا ہے تو اس نے اس کو اپنے بھائی لابن کے پاس دوسرے ملک میں بیج دیا وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کو دونوں بیٹے ایک دن کو جائیں تو لہٰذا یقوب اظہار اور ربکہ نے یقوب کو برکت دی اور اس کو دوسرے ملک میں بیج دیا تو جی بچو کیسے لگے آپ کو آج کی سٹوری آپ نے دیکھا کہ جب ہم کسی بھی مصیبت میں پڑھتے ہیں تو ہم اپنی تمام چیزیں بھول جاتی ہیں جس طرح سو بھول گیا اور اس نے فراغ کے بدلے اپنے پلوٹا ہوں نے کہا یقوب کو دے دیا اور دوسری سٹوری میں جو ہم نے سیکھا ہے وہ یہ بات ہے کہ ہم کبھی بھی کوئی چیز دھوکھا یا دگا سے حاصل نہ کریں جس طرح یقوب نے کی ہم ہمیشہ سیدھے راستے پر چلیں اور اپنے خدا کے ساتھ چلیں اور ہمیشہ اسی سے مدد مانگیں تو امید ہے کہ آپ کو آج کی سٹوری پسند آئی ہوگی تو آئیں ہم آج اپنی سنیریات کی طرف بڑھتے ہیں تم چوری نہ کرنا اور دگا نہ دینا اور نہ ایک دوسرے سے جھوٹ بولنا احبار انیس باب اس کی گیارہ آئے ایک دفعہ پہلے ایک کو رپیٹ کرتے ہیں تم چوری نہ کرنا اور نہ دگا دینا اور نہ ایک دوسرے سے جھوٹ بولنا احبار انیس باب اس کی گیارہ آئے تو جی بچے کیسا لگا آپ کو آج کا پروگرام آپ ہمارے چینل اے او جی کو سسکرائب کریں اور خدا کے عظیم کام سننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور ان تمام پروگراموں کو سننے اور اپنے دوستوں تک شیئر کریں اور خدا سے برکت آسل کریں اوکے گوڑ بلیس کے لیے موسیقی